آج میں آپ کو بتاؤں گی جاڑوں کے اوپر حالتی ڈالنے کے اتنا انوخہ طریقہ اور اتنے زبدہ سے جگار جس سے آپ کے زندگی کے سارے مسئلے جاؤں گے وہ سول فل جائیں گے ویورٹس اتنی زبدہ سے اٹھنی کا مارکی ٹیپس شیئر کروں گی اور اکثر ہمارے گھر میں کپ وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں اور آپ لوگ سے اٹھا کر ڈس بری میں پھینک دیتے ہیں لیکن آج میں آپ کو اس ٹوٹے ویک اپ سے اتنا زبدہ سا اورگنائزر بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ کے بہت ہی قیمتی پیسے بچیں گے اور سال سال آپ کا بہت ہی قیمتی ٹائم بھی بچے گا تو ویورٹس آپ نہیں کرنا کہ ویڈیو کو اینڈ تک کمپلیٹ بہنچ کرنا ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا پیارے ویورٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے اور فرس کلاس ہوں گے تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ بھی اچھا سیکھنے کا ملے تو کرنے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لیگن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ تر پہنچ سکے تو جلتے جناب ٹپ نمبر ون کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ورس اکثر ہمارے گھروں میں کپا گیرا ٹوٹ جاتے ہیں مگ بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں اسے اٹھا کے دس بھی میں پھینک دیتے ہیں لیکن آج میں آپ کو اس کپ سے اتنی زودہ سے چیز بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جو آپ کے بہت زیادہ کام بھی آئے گی اور آپ کا بہت زیادہ کیمٹی ٹائم جو ضائع ہوتے ہیں وہ بھی بچ جائے گا تو ورس اتنی حیران کرنے والے ٹپ بتانے والے تو آپ نہیں کرنا کہیں جناب اس طرح کوئی ٹوٹا ہوا کپ لے لیں چاہے تو آپ اس کی جگہ مگ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے جنابے کی جوڑی کا ایک پاؤنج ہوتا ہے وہ گم ہو جاتے ہیں اور ایک پاؤنج ہوتے سے پڑا ہوتا ہے ہمارے یوز میں بھی نہیں آتا تو ورس آپ نے کرنا کہ کپ کو الٹا کرنے کے بعد اس کپ کے اوپر چرہ دینا ہے یہ سوکس تو جناب یہاں پہ ہمارا بہت ہی کیوٹ سا ارگنیزر بن کی تیار چکے ہیں تو یہاں پہ جناب آپ نہیں کرنا کہ ہمارے جو پینس پر گیرا ہوتے ہیں جو میں وقت کے ٹائم پر نہیں ملتے وہ آپ نے اس میں ڈال کے رکھ دینا ہے تو اس سے جناب ہوگا کیا جب بھی آپ کو پینس ہی ہوتے ہیں آپ کا بہت اقیمٹی ٹائمز آیا ہوتا ہے انہیں ڈونڈنے میں تو اس طریقے سے آپ کو ٹائم پر آپ کی سٹیشنریز مل جائیں گے تو آپ نہیں کرنا کہ اس طریقے سے پینس پر گیرا ڈال کے اس کے اندر رکھ دینا ہے دیکھ سکتے جناب کتنا کیوٹ سا ہمارے ہاں پر ارگنیزر بن کے اتیار ہو چکا ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہ ٹائمز آپ کو بہت زیادہ پسندہ ہوگی تو چلتے جناب ٹیپ نمبر سیکنڈ کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو جناب اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھر کی صفائیہ وغیرہ کرتے ہیں تو جارو کے اوپر کچھ نہ کچھ میٹھا لگ جاتا ہے جس کی آز جارو کے اوپر چونٹیاں آتی ہیں کھیڑے میں کھوڑے آ جاتے ہیں تو انہیں نکالنا بہت دم مشکل ہو جاتا ہے اپنے نمک تو جناب جب بھی آپ کے جارو میں کیڑے مکوڑیں جائیں یا پھر کچھ بھی میٹھا لگ جاتا ہے تو آپ کا جارو گندہ ہو جاتا ہے تو آپ نے کرنا ہے کہ یہ ہافٹے بل سپون لے کے جارو کے اوپر چھتی سے سپرنگل کر لیں گر میں آپ کے جتنے بھی جارو یوز ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ اس طریقے سے سپرنگل کر دیں تو آپ نے کرنا ہے کہ اسے سپرنگل کرنے کے بعد تینس چار گھنٹے اسے لگا لیں دینا اور کسی بھی برش کے ساتھ یا پرانی کنگی کے ساتھ اسے اس طریقے سے کنگی کر لیں تو آپ نے کرنا ہے کہ اسے اس طریقے سے برش کر لیں یہاں پھر کنگی کر لیں اس کے بعد آپ نے تین گھنٹے کیسے رکھ دینا ہے تینس چار گھنٹے رکھنے کے بعد اسے پانی کے ساتھ بوش کر لیں اور اکثر جارو گیلہ رکھنے کے بیانے سے اس کے اندر بہت عجیب سی سمیل بھی ہو جاتی ہے تو جب آپ لوگ اس کے اندر یہ والا پاورڈر ڈالیں گے تو اس کے اندر جو گھنٹی سے سمیل آتی وہ بھی نہیں آئے گی اور آپ کا جارو بلکل صاف ستھرا ہو جائے گا تو بیورس اس ٹیپ سے آپ اپنے جارو کو بلکل صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں اور اس کی سمیل کو بھی ختم کر سکتے ہیں تو ہے نا پہت ہی کمالکی اور پہت ہی بہتری اس ٹیپ تو امید کرتی ہوں کہ یہ ٹیپ بھی آپ کو پہت زدہ پس نہیں ہوگی تو آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ ہر 10-15 دن کے بعد آپ نے جارو کے اوپر حالدی اور نمک ڈال کے اس طریقے اس جارو کو پھلین کر لینے اس طریقے سے ہوگا کہنا تو جارو کے اندر کیلے مکوڑے جائیں گے اور نہ ہی جارو کے اندر ایک عجیب سے سمیل آئے گی تو جناب اس ٹیپ کو بھی اپنے گلاس بھی شرائے کرنے تو امید کرتی ہوں کہ یہ ٹیپ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ بھی اچھا سیکھنے کو ملا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ جب میں کوئی نیو ویڈیو پلوڑ کروں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلتی چینل آپ پلوڑ کر رہا ہوں گی اسی طرح کی بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی لوگ ہو ٹپس اور ٹرکس کی ویڈیو کے ساتھ ٹینکیو فور وچی میویڈیو ٹیک کیئر